جنوبی امریکہ میں پنجابی شاعری اگر کوئی کر رہا ہے مذہبی اور سنجیدہ بھی تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے جو کہ اجاز حسین مٹی ہے فلپدی شاعری آپ نے ان کی سنی ہے ابھی ہر شاعر کے پڑھنے کے بعد انہی کی زمین میں ان کے ایک فلپدی شیر کہنا ہے ان کا خاصہ ہے اب تک ان کے تین شیری مجبورے منظریں آم پر آ چکے ہیں میشیگن کی سماعتیں ان کے کلام سے بہت حد تک معنوس ہیں ان کے کلام کو سراغتی ہیں اور اس پر انہیں بطور خاص دوستوں کی فرمائش پر دعوت دی گئی ہے میں درخواست کروں گی جناب اجاز حسین بھٹی سے کہ وہ آئیں اور محفل کو اپنی شاعری سے مزید دربائیں اجاز حسین بھٹی سے مہت شکریہ نحید صاحبہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کی چاہت سے پیار ہے کہ آپ جب بھی بلاتے ہیں مجھانا پڑتا ہے صاحبی صدر کی اجازت سے سب سے پہلے میں ایک شیر کہ نونڈا ہلاک پھر بھی ہائے نہیں ملی نونڈا ہلاک پھر بھی ہائے نہیں ملی سچ کہہ رہا ہوں مجھ کو چاہے نہیں ملی قسم سے نہیں ملی میں نے دیکھا ہے اس میں کچھ نہیں تھا شیرت کیا ہے سنجیدہ سائلی سے شروع کرتا ہوں کہ آرے ترچے حیال بنتا ہوں آرے ترچے حیال بنتا ہوں آج کل میں کمال بنتا ہوں آرے ترچے حیال بنتا ہوں آج کل میں کمال بنتا ہوں اور لے کے ہاتھوں میں آس کے دھاگے اس کی یادوں کی شال بنتا ہوں لے کے ہاتھوں میں آس کے دھاگے اس کی یادوں کی شال بنتا ہوں اور اتھے آخر بدل ہی جائے گی اتھے آخر بدل ہی جائے گی ہجر میں ہوں وصال بنتا ہوں رتح آخر بدل ہی جائے گی ہجر میں ہوں پسال گنتا ہوں اور چاندنی سے چرا کے کچھ تاریں چاندنی سے چرا کے کچھ تاریں اس کا حسن و جمال گنتا ہوں چاندنی سے چرا کے کچھ تاریں اس کا حسن و جمال گنتا ہوں اور لب پہ آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں لب پہ آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں روز دل میں سوال گنتا ہوں لب پہ آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں روز دل میں سوال گنتا ہوں اور اڑنا جائیں خیال کے پنچی اڑنا جائیں خیال کے پنچی نوکے مشگاں سے جال گنتا ہوں اڑنا جائیں خیال کے پنچی نوکے مشغہ سے چال بنتا ہوں اور شیر سنیں کہ ٹوٹ جاتی ہیں زبد کی گرہیں ٹوٹ جاتی ہیں زبد کی گرہیں یاد ماضی سے حال بنتا ہوں ٹوٹ جاتی ہیں زبد کی گرہیں یاد ماضی سے حال بنتا ہوں اور ساز ٹوٹا ہے سر تو باقی ہے ساز ٹوٹا ہے سر تو باقی ہے دل کے تاروں سے تال بنتا ہوں اور راست جن کو عروج نہ آئے ان کی خاطر زوال بنتا ہوں اور شیر سنیں کہ میرا اجاز ہے فقیرانا درد سہ کر دمال بنتا ہوں میرا اجاز ہے فقیرانا درد سہ کر دمال بنتا ہوں یہی اجاز ہے میرا اجاز جو بھی بنتا کمال بنتا ہوں زرد پتوں کی طرح تھی یہ ہماری زندگی ہم ہوا کے دوش پر تھے پر گزاری زندگی اور زندگی تھی زندگی کو زندہ رکھا دیکھ لو زندگی تھی زندگی کو زندہ رکھا دیکھ لو جس کو چاہا جس کو پوجا اس پہ واری زندگی اور شیر سنیں کہ دل میں آکے بس گیا تھا ایک چہرہ چانسہ دل میں آکے بس گیا تھا ایک چہرہ چانسہ دل سے جانے نہ دیا پھر اس کو ساری زندگی اور مقصد بھائی شیر سنیں کہ سر چھپانے کو میسر ہی نہیں ہے سائے بہاں سر چھپانے کو میسر ہی نہیں ہے سائباں پھر رہی ہے مدتوں سے ماری ماری زندگی اور نید آنکھوں میں کوئی نا گھریبر چین ہے ہو گئی ہے خوف بن کر ہم پہ تاری زندگی اور چاہتوں کے نفرتوں کے خواہشوں کے درمیان پسکے ہی تو رہ گئی ہے یہ بیچاری زندگی اور بل بلا ہے آپ کا یہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا تمہاری زندگی اور کیا ہماری زندگی اور جانے کیسے لوگ بازی جیتتے ہیں پیار کی ہم نے تو اس کھیل میں اجاز ہاری زندگی ہم نے تو اس کھیل میں اجاز ہاری زندگی میں جب اس مشاہرے میں آیا تھا تو ایک صاحب یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے ایک شیر سنایا تھا کہ وہ میری نہ ہو جاتی تو اس پہ میں نے ان کو جیسے نید نے کہا کہ میں فیلبدی لکھتا ہوں جب بیش کے شاہر جاتا تو اسی کے زمین پہ میں نے اس کو لکھا تھا کہ وہ تیری کیوں نہ ہوئی تو میں نے اس کو دو شیر سنایا تھا پھر میں نے آج آیا ہوں تو اس گزل کو مکمل کیا ہے تو آپ کی نظر کہ تیرا اچھا سا گھر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی تیرا اچھا سا گھر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی جو تیرے پاس ذر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی تجھے ابا نے سختی سے کہا تھا چھوڑ دو اس کو جو ابا کہا نہ ڈر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی جو ابا کہا نہ ڈر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی پر ٹویشن جس سے پڑتی تھی اسی کی آج زوجہ ہے اگر تُو اس کا سر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی ٹویشن جس سے پڑتی تھی اسی کی آج زوجہ ہے اگر تُو اس کا سر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی اور شیر سنے کے نکاح کے ایک دن پہلے وہ تجھ سے ملنے آئی تھی نکاح سے ایک دن پہلے وہ تجھ سے ملنے آئی تھی اگر اس دن تو گھر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی تھی نکاح سے ایک دن پہلے وہ تجھ سے ملنے آئی تھی اگر اس دن تو گھر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی اور یہ ہماری تینوں بہنیں جو ہیں درہنم سے سنا رہی تھے دوستوں کے برمشیرہ کے وہ اکثر تجھ سے کہتی تھی ترنم سے سناؤ کچھ اگر تجھ میں ہنر ہوتا وہ تیری نہ ہو جاتی جنہیں تجھ میں یہ ہنر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی جنہیں تُو یار کہتا تھا وہی تیرے عدو رکھ لے جنہیں تُو یار کہتا تھا وہی تیرے عدو نکلے تو ان سے باہبر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی اور کسی شاعر سے شادی کا ارادہ لے کے آئی تھی کسی شاعر سے شادی کا ارادہ لے کے آئی تھی اگر تُو سخنور ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی اگر تُو سخنور ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی اکیلے بیٹھ روئی تھی اکیلے بیٹھ روئی تھی وہ ڈاگی کے مرنے پر اکیلے بیٹھ روئی تھی وہ ایک ڈاگی کے مرنے پر تیرے کاندے پر سر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی تیرے کاندے پر سر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی سنا ہے ڈاکیے کے ساتھ وہ اجاز باغی ہے سنا ہے ڈاکیے کے ساتھ وہ اجاز باغی ہے اگر تُو نامہ بر ہوتا تو وہ تیری نہ ہو جاتی بہت شکریہ خاندین ازار پنجابی کی ایک چھوٹی سی ایک نظم کی دو چار شیر اگر آپ کے میرے دو فون پڑھے ہیں یازبے تو ناید نے بند کی ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے فون پہ لاک نہ لگا ہو اور آپ کہیں باہر جلدی سے جانا پہتے ہیں بیگم کے ہاتھ فون لگ جائے تو اس کے بعد کوئسچن کیا ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا کوئسچن یہ ہوتا ہے جب وہ آپ کی پیچھے سے فیس بک دیکھ لیتی ہیں اور ورس اپ دیکھ لیتی تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ فیس بک پر یہ لڑکی سبا کون ہے فیس بک پہ یہ لڑکی سبا کون ہے رات کو جس نے میسج کیا کون ہے کس کی ورس اپ پہ آئی ہے سیلفی ابھی فون پر جس کو بوسا لیا کون ہے اور کون ہے جس نے بیبی ہے بولا تمہیں کون ہے جس نے بیبی ہے بولا تمہیں جس کو تُو نے سویٹی لکھا کون ہے کون ہے جس نے بیبی ہے بولا تمہیں جس کو تُو نے سویٹی لکھا کون ہے آن لائن کسے پھول بیجے گئے کوچ کا بیگ جس کو دیا کون ہے آن لائن کسے پھول بیجے گئے کوچ کا بیگ جس کو دیا کون ہے وہ جو پکچر میں ہے ساتھ چمٹی ہوئی وہ جو پکچر میں ہے ساتھ چمٹی ہوئی شاٹ پہنے ہوئے بے ہیا کون ہے اور جس کی آنکھوں کو تُو نے لکھا ہے غزل جس کی آنکھوں کا تُو نے لکھا ہے غزل جس کی ظرفیں ہیں کالی گھٹا کون ہے اور ہورِ جنت کہا ہے جسے وال پر ہورِ جنت کہا ہے جسے وال پر میں بھی دیکھوں کہ وہ افسرا کون ہے اور جس کو لکھا ہے When you coming darling جس نے miss you میری جان کہا کون ہے اور سیف نمبر ہے ساجد کے جو نام سے سیف نمبر ہے ساجد کے جو نام سے اس کے پیچھے چھپی ساجدہ کون ہے سیف نمبر ہے ساجد کے جو نام سے اس کے پیچھے چھپی ساجدہ کون ہے اور اگر شیف سنیے کہ LOL جس کی ہر بات پر ہے کہا LOL جس کی ہر بات پر ہے کہا جس نے آگے سے ہی ہی کہا کون ہے اور جس کو ڈائیٹنگ کے دیتے ہو تم مشورے جس کو ڈائیٹنگ کے دیتے ہو تم مشورے ہاں وہ موٹی سی گائے نما کون ہے اور بیڑھ کے نیچے نہ پوچھو شیئر کے لاکھ مانگی معافی مگر دوستو بیڑھ کے نیچے نہ پوچھو گسا کون ہے میری حالت پہ یوں نہ ہسو دوستو چشم بیگم سے آخر بچھا کون ہے بہت شکریہ خاتنیزاد درکسر صاحب نے سپیشلی فرمایش کی تھی کہ پجابیز روزنائیں کجنا کجتے پار گھما دے سرتے چانے پیندے کجنا کجتے پار گھما دے سرتے چانے پیندے جانتو پیارے سجنہ پولوں توکھے کھانے پیندے اور اپنے دیون دکھتے پھر کی شکوا کرنا گہران دا سب پانوں دلدار سمجھ کے دودھ پلانے پیندے اور ساری کھیڑ مقدرہ والی سب سیاپے لکھا دے ساری کھیڑ مقدرہ والی سب سیاپے لکھا دے قدرت جیڑے گلوچ پا دے ٹول و جانے پیندے ساری کھانے پیندے اور شیر سنے کے سچے دل تو توبہ کریے رب سائیتے من جاندہ سچے دل تو توبہ کریے رب سائیتے من جاندہ یار من آپون دے لئے پیری کنگرو پانے پیندے سچے دل تو توبہ کریے رب سائیتے من جاندہ یار من آپون دے لئے پیری کنگرو پانے پیندے نے اور جس تھی یاد ابادت ہووے اس نوں پھے پلانا کی دل دے من من در وچ اس دے بدھ سجانے پیندے دل دے من مندر وچ اس دے بدھ سجانے پیندے نے پر سجنہ باج اجاز پیارے جینا کادا جینایں سجنہ باج اجاز پیارے جینا کادا جینایں اکھیاں دے وچ ہنجو لے کے ڈنگٹ پانے میں بہت شکریہ خاتی نظرات